بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آبا وزیبکار شورہ اکرام شاعرات اور استاذ اکرام کو تو دونوں ہاتھوں سے آداد بھائی اگلا جو ٹاپک تھا میں نے آپ کو بتایا تھا سلسلہ نمبر چار میں کہ غزم کی حیت اور غزم کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سے مستفید بھی ہوں گے اور وہی جو ہے نا غزم کا ٹاپک ابھی سلسلہ نمبر پانچ میں آج پھر سے میں بتلا رہا ہوں آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی بات یہ ہے کہ قصیدہ کی شکل یا حیت اور موضوع دونوں کی نویت مقرر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کی عدم موجودگی سے یہ سنف اپنی شناکت کھو دیتی ہے غزل جیسی مقبول ترین سنف اس کے بطن سے پیدا ہوئی کس سے کس کی بطن سے قصیدہ کے ٹھیک ہے نا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گاڑھا مغز یعنی کہ گاڑھا مغز ٹھیک ہے نا اس میں بہت کچھ پایا جاتا ہے جس میں بہت کچھ پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جی قصیدہ یعنی کہ وہ سلام ہو مولا کینات کی شان میں ہو امام حسین کی شان میں ہو امام حسن اللہ السلام کی شان میں ہو امام زین اللہ عبدین آئین مہ کرام کی شان میں ہو ٹھیک ہے نا تو اسے کہتے ہیں قصیدہ ٹھیک ہے نا اس سن کو اس نام سے محسوم کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اپنے نادرے اور بلند اور پرشکوہ مضانین کی وجہ سے تمام اصلاف سخن میں ممتاز ہے قصیدہ اور تمام اصلاف میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو انسان جسم میں مغز سر کو حاصل ہوتی ہے یعنی پورے جسم سے مغز ٹھیک ہے نا اس کو حاصل ہوتی ہے لہٰذا اسے مغز تصور کر کے قصیدہ نام دیا گیا قصیدہ کی زبان عموما پورش شکوہ اور لہجہ بلند اہنگ ہوتا ہے قصیدہ میں الفاظ تراکیب اور روب اور باوکار تشبیحات استحرات کا موضوع استعمال ہو ضائع بدی بدی میں جدہ ترازی خیالات کی ندارت اور مبالغہ امیزی ہو مگر غلو سے گریز بہتر ہے قصیدے میں غزت کے برخلاف خیالات اور مضامین مربوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اسی لئے اسے انوانات سے مزین کیا جاتا ہے جیسے در منقبت مولا قینات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ واجہ کریم اور در منقبت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام نقی علیہ السلام امام تقی علیہ السلام یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام تک ٹھیک ہے نا تو اسے کہتے ہیں جی منقبت قصیدہ سمجھا گی نا اور دوسری بات یہ ہے کہ درمدہ آلم گیر سانی اور درمدہ آصف ٹھیک ہے نا قصیدہ کو مختلف مناسبتوں سے مخصوص ناموں سے محصوم کیا جاتا ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو نیو سابکرائب اور جنہوں نے سابکرائب نہیں کیا ضرور سابکرائب کریں اور جنہوں نے بیل ایکن پریس نہیں کیا وہ ضرور بیل ایکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر تمام انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ مستفید ہوں اور آپ اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں یہ بھی عجر عظیم ہے اور عدب کی تغییز ہے عدب کی خدمت ہے ٹھیک ہے نا تو عدب کی خدمت جتنا ہی زیادہ کریں گے اتنا ہی پیدا ہوگا آپ کو تو بھائی بات یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو سیدھا جو ہے نا اس میں کس کس نے توازمائی کی قرآن شورہ میں سے مرزا غالب نے بھی توازمائی کی مرزا محمد غفی صعودہ صاحب نے شیخ ابراہیم زاوک صاحب نے میر تکی میر صاحب نے اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اور آج کے بھی کافی شورہ کرام اس میں توازمائی کر رہے ہیں میری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بہت مہربانی ہوگی آپ اسے ضرور مکمل سنیے گا اور آپ مکمل سنے گے تو آپ کو پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اگری بار جو چھٹی کیسٹ ہے نا وہ آپ کو میں بدلاؤں گا کہ کپا کیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کپا اور روبائی اور ہائیکو ٹھیک ہے نا جس کو ہم سریکی میں سریکو لکھتے ہیں اور